نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقارِ سخن آپ کا وسندیدہ پروگام اور یہ خاکسار سلیم امروی الیویٹ ٹی وی کے تمام ناظرین کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ روی اول چلا ہے اور ماہ روی اول میں بڑی اس مہینے کو کہا جاتا ہے کہ بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے تو یقیناً یہ مہینہ بہت اہم ہو جاتا ہے یوں تو اہلِ بیت علیہ السلام کے صدقے میں خصوصی طور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میں اس پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان کی ولادت کی خاص تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ میں ہم چاہتے ہیں کہ مولا کا ذکر ہو اور تمام مومنین دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ذکرِ رسالت معاب ہو اور ناتیاں محفل سجی ہوئی ہو اور پروردگار بھی اس بات سے بہت خوش ہوگا یقیناً کیونکہ اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ ایسی محفل منقض کریں اور ساتھ ہی ساتھ دعا مانگیں اس پروردگار سے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری جائز حاجات پوری کر دیں تمام مومنین کی جائز حاجات پوری کر دیں انہیں تمام تر بیماریوں سے بچائے رکھے ناظرین کیونکہ سترہ روی اول رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے لیکن یہ تاریخ ایک وجہ سے اور بھی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دو دو معصومین کی ولادت کی تاریخ ہے اس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی ہے تو یقیناً ہماری خوشیوں میں بھی اضافہ اور ہو جاتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ ان معصومین کا ذکر ہم کریں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ہو ذکر نبی جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے اور فقط مکان ہی کیا آسمان خوشبو دے فقط مکان ہی کیا آسمان خوشبو دے ناظرین ایلے ویٹ ٹی وی کے ناظرین سے میں خاص طور سے اس وقت مخاطب ہوں اور ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اگر وہ محفل دیکھ رہے ہیں اور یہ جشن ان کے ہاں ان کے ٹی وی پر چل رہا ہے تو یقینا یہ ذکر ان کے گھر میں بھی ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے یہ شیر پڑھا کہ جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے تو یقینا ہم تمام ان مومنی ان مومنات کہ جہاں گھروں میں ایلے ویٹ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ہم یقین ہیں ہمیں کہ پروردگار اس گھر میں نحمتوں کو نچھاور کرے گا کیونکہ اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے ایک بار ناظرین میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار میرے ساتھ مل کر دروت پڑھئے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد تو ناظرین میں چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں کیونکہ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ رسول پاک کا ذکر ہو نات سرور کائنات ہو کوئی محفل سجیوی ہو تمام مومنین جوش میں ہوں اور مولا کا ذکر میں خوشیاں منا رہے ہوں ایسی ہی ایک محفل میں آپ کو لے کر چلوں اور بڑے اہم شورا کا کلام آپ سے شیئر کروں اس لیے میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ زیادہ میں اس پروگرام میں زیادہ آپ کے درمیان رہوں لیکن ناظرین یہ خاک سار بھی بچپن سے کوشش رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کچھ نہ کچھ شیئر کہتا رہتا ہوں اور یوں تو آپ سے مخاطب ہوتا ہی رہتا ہوں مختلف پروگرامز میں آپ دیکھتے رہتے ہیں وقار سخن میں یہ خاک سار آپ کے سامنے اس وقت چاہے گا کہ سواب کے طور پر کچھ آج کے اس پروگرام میں آغاز میں میں کچھ نات کے قطعت سے آپ آغاز کروں ناظرین یہ میرا شیری مجموعہ ذکر مصطفیٰ جو میرے ہاتھوں میں ہیں یہ میرا دوسرا شیری مجموعہ ہے سرمایہ نجات پہلا شیری مجموعہ ناتیہ آیا تھا اس کے بعد یہ دوسرا شیری مجموعہ سرمایہ نجات کے بعد ذکر مصطفیٰ ناتیہ مجموعہ آیا میں آپ گھبرائیے نہیں پوری اس میں کتاب کھلی ہوئی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کافی وقت لوں آپ کا بلکہ میں صرف ایک یا دو قطعے آپ کے خدمت میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے یہ چار مصرے سماعت فرما لیجئے اس خاک سار کے دین احمد کا کہیں ہوتا ہے جب بھی تذکرہ دین احمد کا کہیں ہوتا ہے جب بھی تذکرہ دل میرا کہتا ہے یہ چرچہ ابو طالب کا ہو دل میرا کہتا ہے یہ چرچہ ابو طالب کا ہو جب اک بھی بھی نات کہنے کی کرو کوشش سلیم نات گوئی کے لیے لہجہ ابو طالب کا ہو اور ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ذکر بھی کیا کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے تو تمام امنین کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے اور میں تو یہ ہی کہتا چلوں ہاں گھروں کو اپنے سجاؤ امام آتے ہیں گھروں کو اپنے سجاؤ امام آتے ہیں مناؤ جشن مناؤ امام آتے ہیں مناؤ جشن مناؤ امام آتے ہیں تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ اس تاریخ میں خصوصی طور سے ہم جشن نبوت بھی مناتے ہیں جشن امامت بھی مناتے ہیں یعنی ایک نبی اور وہ بھی آخری نبی محبوب کبریا کا جشن منا رہے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منصوف ہے تاریخ تو یہ جشن دوبالہ ہو جاتا ہے چار مصرے اور سماعت فرمالی یہ ناظرین نات کے حوالے سے کہ عرش سے عرش سے نور چلا آمنا کے گھر آیا سارے عالم کے لیے بن کے جو رہبر آیا سارے عالم کے لیے بن کے جو رہبر آیا جس کے پیغام نے انسان کو بنایا انسان جس کے پیغام نے انسان کو بنایا انسان وہ پیمبر آیا اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد تو ناظرین یہ علم کے شہر کا جشن ہے تو علم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں تو کیوں نہ ایک ایسی شخصیت کو ہی میں اس وقت چاہوں گا کہ ان کا کلام آپ سے شیئر کروں یعنی جن کی تعلیمی خدمات بے پناہ ہیں ایک علمی، عدبی، مذہبی اور بڑے عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں پروفیسر اینو الحسن صاحب پروفیسر اینو الحسن صاحب کافی اداروں سے وابستہ رہے جوالاللہ انیورسٹی بہت بڑی ہے اس میں پروفیسر رہے اور صدر شعبہ رہے فارسی کے اور مختلف زبانوں پر آپ کو عبور ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت وہ مولانا آزاد انیورسٹی حیدر آباد کے وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں تو دیکھیں حیدر آباد یعنی مولا علی کا نام سے منصوب وہ شہر اور اس وہاں پر ایک سینٹر انیورسٹی کا وائس چانسلر ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن ساتھی ساتھ آپ کی جو شاعری ہے وہ بڑی دنیا میں دور دور تک پہنچی ہے اور آپ کو اچھی طرح سنا جاتا ہے آپ کو پسند کیا جاتا ہے پروفیسر این الحسن صحاب وائس چانسلر مولانا آزاد انیورسٹی حیدر آباد کا کلام میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے شیئر کیا جائے جو انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک جشن میں پڑھا تھا یعنی وہ جشن یوم ولادت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ منقض کیا گیا تھا اس جشن میں جب پروفیسر این الحسن صاحب اپنا کلام پڑھتے ہیں وہ کلام ہم چاہتے ہیں ناظرین آپ سے شیئر کریں ایک بار نعرے صلوات پڑھ کر ان کا استقبال کیجئے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد پروفیسر این الحسن وائس چانسلر مولانا آزاد اردو انیورسٹی حیدر آباد حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج یہ جشن دو دو خوشیاں لے کر آیا ہے اور اگر ان دونوں خوشیوں کو ملا دیا جائے تو بات بنتی نظر آتی ہے ملاحظہ کریں کہ ازام دے چکا گلدستہ سنا کا بلال دیکھئے یہ ارکان مودت ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ازام دے چکا گلدستہ سنا کا بلال خیالِ مدھا کی قائم صفے جماعت ہو خیالِ مدھا کی قائم صفے جماعت ہو سنا کی لفظیں اقامت کو استعدہ ہیں کہو قلم سے کہ قرب خدا کی نیت ہو کہو قلم سے کہ قرب خدا کی نیت ہو اب سنیے کہ خدا کے دونوں ہیں کیوں کر نہ یہ عبادت ہو نبی کا ذکر ہو یا مدھتِ امامت ہو خدا کے دونوں ہیں کہ خدا کے دونوں ہیں کیوں کر نہ یہ عبادت ہو نبی کا ذکر ہو یا مدھتِ امامت ہو سمحل کے منکرِ حق نکتہ چینِ آلِ رسول سمحل کے منکرِ حق تو کچھ بھی نہیں جو ایک نقطے میں قرآن ڈھلے تو حیرت ہو حضرات چار مصروں نے کیا بات کہی میں کتاب لکھی تھی شہید علامہ مرتضہ متحری نے اور اس کا جو لبے لباب تھا میں نے چار مصروں میں اس کو نظم کیا ہے ملعظہ کریں کہ اس گھر کی بات ہے نہ یہ اس گھر کی بات ہے مفلس کی بات ہے علم کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ مفلس کی بات ہے نہ تونگر کی بات ہے اس گھر کی بات ہے نہ یہ اس گھر کی بات ہے ارے تاقید پڑھنے لکھنے کی ہر دین میں کہاں تاقید پڑھنے لکھنے کی ہر دین میں کہاں اقرآن تو بس ہمارے پیمبر کی بات ہے ملہ دکھرم دکھئے ایسی خدا نے تصویر بنائی احسن الخالقین لیکن کہیں کہیں ہماری سمجھنے میں کوتاہی ضرور ہے کہ ہم کوئی اور مقصد کسی اقدام کا نکال لیتے ہیں اب آپ سنیے کہ دیوانہ ایسے شخص کو مشہور کر دیا دیوانہ ایسے شخص کو دیکھیں میں روایہ سے ہٹوں گا نہیں دیوانہ ایسے شخص کو مشہور کر دیا دیوانگی سے جس نے تمہیں دور کر دیا دیوانہ دیوانہ ایسے شخص کو مشہور کر دیا دیوانگی سے جس نے تمہیں دور کر دیا اب سنیے کہ آیا تھا وہ تو پوچھنے بیمار کا مزاج آیا تھا وہ تو پوچھنے بیمار کا مزاج کہتے ہو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا دیوانہ وہ تو پوچھنے بیمار کا مزاج کہ آیا تھا وہ تو پوچھنے بیمار کا مزاج کہتے ہو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا اور تم نے یہ نہ دیکھا کہ شق القمر کے بعد اور تم نے یہ نہ دیکھا کہ شق القمر کے بعد بے نور شے کو نور نے پر نور کر دیا اور تم نے یہ نہ دیکھا اور تم نے یہ نہ دیکھا کہ شق القمر کے بعد ایک شروع سن لیجئے کہ خاکی بنا کے تم نے خدا کے رسول کو خاکی بنا کے تم نے خدا کے رسول کو جبریل کو اڑام سے معذور کر دیا خاکی بنا کے تم نے خدا کے رسول کو کہ تم کیا ہو اس کی صورت و صیرت کے سامنے تم کیا ہو اس کی صورت و صیرت کے سامنے اس نے تو کافیروں کو بھی کافور کر دیا کافور کر دیا تم کیا ہو اس کی صورت کے سامنے اس نے تو کافیروں کو بھی کافور کر دیا میرے عزیز دوست یہاں تشریف اور مدھا یہ تین اس کے مہم اجزاء ہیں ملادہ کریں اشاروں اور کنائیوں میں بہت جلد تشبیف ختم اور مدھا کے اوپر ملادہ کریں ایک آہنگ کا میں نے خیال رکھا اس میں اس آہنگ کو آپ غور کیجئے گا اور یہ اردو زبان جو ہے وہ اسی آہنگ سے زندہ ہے آج جو آہنگ اس کے اندر ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہے ملادہ کریں کہ کسی مرض کا اگر تدارک مرض کو پہچان کر نہ ہوتا کسی مرض کا اگر تدارک مرض کو پہچان کر نہ ہوتا گلی گلی میں تبیب ہوتے مگر کوئی موتبر نہ ہوتا کسی مرض کا اگر تدارک مرض کو پہچان کر نہ ہوتا گلی گلی میں طبیب ہوتے مگر کوئی موتبر نہ ہوتا ارے گھرے ہو شبہات کے مرض میں گوائے بیٹھے ہو تندرستی گھرے ہو شبہات کے مرض میں گوائے بیٹھے ہو تندرستی حکیم پر اعتماد کرتے تو زہر پیتے اثر نہ ہوتا حکیم پر اعتماد کرتے تو زہر پیتے اثر نہ ہوتا کہ مریض چاہے وہ خندقی ہو علیل چاہے وہ خیباری ہو کسی دوہ سے جو ٹھیک ہوتے علاج سر توڑ کر نہ ہوتا کسی دوہ سے جو ٹھیک ہوتے علاج سر توڑ کر نہ ہوتا کہ نہ دیتا تصویر دین کامل اگر ہمیں ایک مرد کامل یہ سر جو ہوتا بدن نہ ہوتا بدن جو ہوتا تو سر نہ ہوتا کہ یہ سر جو ہوتا بدن نہ ہوتا بدن جو ہوتا تو سر نہ ہوتا کہ طویل مدت کے بعد فطرس اُلان بھر کر یہ کہہ رہا ہے نوازے مصطفانہ ہوتا تو جس پر ایک پر یہ طویل مدت کے بعد فطرس اُلان بھر کر یہ کہہ رہا ہے نوازے مصطفانہ ہوتا تو جس پر ایک پر نہ ہوتا اگر نبی و امام دونوں شرف میں گھل مل گئے نہ ہوتے ہمارے اپنے محاوروں میں بیان شیرو شکر نہ ہوتا ہمارے اپنے محاوروں میں بیان شیرو شکر نہ ہوتا خدا جو ایک نور کے نہ کرتا کمال حمد سے دو ہی ٹکڑے خدا جو ایک نور کے نہ کرتا کمال حمد سے دو ہی ٹکڑے برابری سے نبی کے ہاتھوں حساب شکل قمر نہ ہوتا کہ بلندیوں سے نبی کی دیکھو نبی کے دشمن کی پستیوں کو بلندیوں سے نبی کی دیکھو نبی کے دشمن کی پستیوں کو یہ سائے اتنے بڑے نہ ہوتے جو اتنا اونچا شجر نہ ہوتا کہ یہ سائے اتنے بڑے نہ ہوتے جو اتنا اونچا شجر نہ ہوتا قسم ہے تحریف سے بچایا علی نے قرآن جمع کر کے قسم ہے جو قرآن اس وقت تھا وہی قرآن اس وقت ہے یہ قسم ہے تحریف سے بچایا علی نے قرآن جمع کر کے جو اعتبار علی نہ ہوتا جہاں میں کچھ موتبر نہ ہوتا جو اعتبار علی نہ ہوتا جہاں میں کچھ موتبر نہ ہوتا اٹھو مذاہب کے پیشواؤ کہیں سے کوئی دلیل لا کر اٹھو مذاہب کے پیشواؤ کہیں سے کوئی دلیل لا کر بتاؤ پھر اور کیسا ہوتا رسول ایسا آگیا بتاؤ پھر اور کیسا ہوتا اٹھو مذاہب کے پیشواؤ کہیں سے کوئی دلیل لا کر اٹھو مذاہب کے پیشواؤ کہیں سے کوئی دلیل لا کر بتاؤ پھر اور کیسا ہوتا رسول ایسا اگر نہ ہوتا اگر محمد علی نہ ہوتے اگر نہ ہوتے علی محمد جلا ہوا دل سے دل نہ ہوتا ملا ہوا سر سے سر جلا ہوا دل سے دل نہ ہوتا ملا ہوا سر سے سر نہ ہوتا اور شفنیہ کہ کبھی امامت پہ کر کے تکیہ اگر نبوت سکونہ پاتی دیکھیں تاریخ پیش کر رہا ہوں وہاں کے سامنے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں کبھی امامت پہ کر کے تکیہ اگر نبوت سکونہ پاتی تو مصطفیٰ کا بوجھ راحت علی کے زانو پہ سر نہ ہوتا تو مصطفیٰ کا بوجھ راحت علی کے زانو پہ سر نہ ہوتا اور رسول ہی کیا پڑی ہے رسول ہی کیا خدا کو اکثر پڑی ہے مشکل کچا کی حاجت رسول ہی کیا خدا کو اکثر پڑی ہے مشکل کچا کی حاجت نبی سے کیوں کر کلام کرتا علی کا لہجہ آگر نبی سے کیوں کر کلام کرتا علی کا لہجہ آگر رسول ہی کیا تھی بولو علی مولا علی مولا تھی بولو رسول ہی کا خدا کو اکثر پڑی ہے مشکل کشا کی حاجت نبی سے کیوں کر کلام کرتا علی کا لحجہ اگر نہ ہوتا اور حسن نہ ہوتا اگر زمانے میں ذکر آلِ نبی عبادت تو محفلوں اور مجلسوں میں یہ تذکرہ سال بھر نہ ہوتا حضرات بات میراج کی آئی تھی آخر کلام آپ کو چنچے روز سنا دیتا ہوں کہ تمہارے گھر سے جب ساری تاریخیں ہیں تمہارے گھر سے جب دشمن کے گھر کا سامنا ہوگا تمہارے گھر سے جب دشمن کے گھر کا سامنا ہوگا بہت سے دوستوں کا حال تم پر آئی نہ ہوگا کہ محمد مصطفیٰ سے دوستی یا دشمنی کر لو محمد مصطفیٰ سے دوستی یا دشمنی کر لو ابھی معلوم ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا محمد مصطفیٰ سے دوستی یا دشمنی کر لو ابھی معلوم ہو سکتا ہے ابھی معلوم ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا اب مسلمہ کا قلم بڑھتا نہیں میراج سے آگے وہ اس ڈرس ہے کہ ایک پردہ نشی کا سامنا ہوگا مسلمہ کا قلم بڑھتا نہیں میراج سے آگے وہ اس ڈرس ہے کہ ایک پردہ نشی کا سامنا ہوگا آخری سے دنیا حضرات کہ ہمیں منظور ہے ایک بحث عورت کی خیادت پر ہمیں منظور ہے ایک بحث عورت کی خیادت پر مگر اس بات کا چادر کے اندر فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے ایک بحث عورت کی خیادت پر مگر اس بات کا چادر کے اندر فیصلہ ہوگا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین یہ تھے پروفیسر اینول حسن صاحب وائش چانسلر مولانا آزاد اردو انیورسٹی حیدرباد اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ حیل بیت میں منظوم خراجی عقیدت پیش کر رہے تھے آئیے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ہم پروفیسر صاحب کا کلام سن رہے تھے تو ہم نے دیکھا اسٹیج پر نایاب حلوری صاحب بھی موجود ہیں اور جب نایاب حلوری صاحب کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مومنین ہی چاہتے ہیں کہ نایاب صاحب کا کلام سننے کو ملے تو ہم چاہیں گے کہ اب آپ نایاب حلوری صاحب کا کلام سنیں تو آئیے علمی شورتی آفتہ شائرِ علی بیت جناب نایاب حلوری صاحب کے حضور پوچھتا ہوں اور آپ سے ان کا کلام شیئر کرتا ہوں سمات فرمائیے جناب نایاب حلوری صاحب کا یہ کلام اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اے خدا کچھ دیر کو دیر زبان پران کی اے خدا کچھ دیر کو دیر زبان قرآن کی مدھ کرنی ہے مجھے میراج کے مہمان مدھ کرنی ہے مجھے میراج کے مہمان جو کچھ دیر زبان کی کیا لکھوں میں شان اس ذات عظیم شان کی سر حد جس نے ملا دی واجب و انکان کی ایک شیر سمات کر لیں شازی بھائی کمال بھائی نحال بھائی سب تشریف فرمائے حاضر کر رہا ہوں جی پورا حال ہے جی اور شیر حاضر کر رہا ہوں یہ حق نے سہرہ میں اگا کر نام احمد کا گلا حق نے سہرہ میں اگا کر نام احمد کا بلا یک با یک قسمت بدل دی تب تیرے گستان دہر میں انسان کو انسان بنا جانے کے لیے آمنہ کے لان نے بازی لگا دی جانا آمنہ کے لانے بازی لگا دی جانا آمنہ کے لانے بازی لگا دی جان کی آمنہ کے لانے بازی لگا دی جانا آمنہ کے لانے بازی لگا دی جانا ہوں جاناں پہنچیں جس کے دس طرف حضرات یہ ہم شورا کے خوش نصیبی ہوتی ہے کہ یہاں جو سامائی ناتے ہیں ماشاءاللہ ان کا شمال دانشوران حوم میں ہوتا ہے اور ہمارے علماء کرام یہ ناتے پاک میں حاضر کر رہا ہوں ایک ایک مصرے پہ دعا چاہوں گا اگر آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں نے محنت کی ہے تو تعلیم دعا ہوں چلومد ہے جمال پیکر یاسین ہو جائے چلو مدر ہے جمال پیکرے یاسین ہو جائے کلام پاک کی آیات پر تظمین ہو جائے پاک کی آیات پر مولا سلامت رکھے آپ نے وہاں کو آپ کی سماعتوں کو چاہے کلام پاک کی آیات پر تظمین ہو جائے شیر دیکھیں کہ وہ نورانی بدل گویا سرا پا ہے شریعت کا جو نورانی بدل گویا سرا پا ہے شریعت کا زبان سے جو نکل جائے کلام پا ہے شریعت کا جو نورانی بدل گویا سرا پا ہے شریعت کا مارک 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 شدم پا ہے شرعہ کلام پا ہے شریعت کا ناری موسیقی نکل جائے اصول دین ہو جائے زبان سے جو نکل جائے اصول دین ہو جائے جب سے یہ جسم شروع ہوا ہے اخلاق پیغمبر کی باتیں ہو رہی ہیں ایک شیر میں بھی اخلاق کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں اور میری جانب سے آج کے اس جشن کا جسے ناصر بھائی نے منقب کیا ہے توفہ بطور توفہ یہ شیر کیا گئے شیرین یہ اخلاق پیغمبر نہ ہو شامی اگر شیرین یہ اخلاق پیغمبر نہ ہو شامیل تو زمزم کا یہ میتھا ذائقہ نمکین ہو کیا گئے شویرین Challenge کری گگے شویرین یہ اخلاق پیغمبر نہ ہو رمبر نہ ہو شامل تو زمزم کا یہ میتھا ذائقہ لم کیم ہو جا تو زمزم کا یہ میتھا ذائقہ اور دیر شیر بھی دیکھیں افضاء میں اگر بلین سے گی سو بکھر جائیں زمانہ رات کی رانی زمین نصری ہو جائے اور یہ اخلاق کے حوالے سے ایک شیر اور پیش کر رہا ہوں آخری شیر ہے یہ دیکھیں ناظر بھائی دشاندی دیکھیں حاضر کر رہا ہوں خصوصی طور پر یہ اس میں میں قافیہ کی بھی دات چاہتا ہے خصوصی طور پر قافیہ خاص طور پر دیکھئے گا قلیم قلیم زمانہ رات کی رن زمین نصرین ہو جائے محبت کا وہ نسخہ دے دیا اخلاق مرسل نے دعا چاہوں گا افعاد کا اسے دیکھے گا یہ قافیہ محبت کا وہ نسخہ دے دیا اخلاق مرسل نے کہ جسے نفرتوں کی خود بخود تدفین ہوگا خود بخود تدفین ہو جائے خود بخود تدفین ہو جائے اور یہ دیکھئے آہلِ نظر آہلِ انتشریف فرما ہے میں مقطع پیش کر رہا ہوں اور اس میں ریایت کی دار چاہوں گا بلند قبال ہے نایاب شہر نات میں ہم بھی دیکھیں کافیہ کافیہ دیکھئے گا مناسبت سے بلند قبال ہے نایاب شہر نات میں ہم بھی تاجب کیا تاجب کیا اگئے فکر رسا شاہی تاجب کیا اگئے فکر رسا شاہی تاجب کیا تاجب کیا اگئے فکر رسا شاہین ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ناظرین نیسی کے ساتھ یہ خاک سار سلیم عمرو بھی اب آپ سے اجازت لیتا ہے بہت جلد آپ سے وقر سخن کے اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ